اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ یہ وہی انداز ہے کہ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ آج کے دن تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں خلال کر دی گئیں یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھی یا یہ کہ مشرکانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجنے تھیں آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ تمام صاف ستری پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں وَطَعَبُ الَّذِينَ غُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ اللَّكُمُ اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب جی گئی تھی تمہارے لئے حلال ہے لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کے جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لئے حلال نہیں ہوگا مطلب یہ کہ ان کا گوشت زباہ کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں جانور حلال ہو اور نمبر دو کہ اس سے زباہ کیا گیا وَطَعَبُكُمْ هِلُّ اللَّهُمْ اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لئے حلال ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور تمہارے لئے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہلِ ایمان میں سے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ بِنْ قَبْلِكُمْ اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ جبکہ تمہیں ادا کر دو ان کے محر محسنینہ نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے غیرہ مسافعین صرف شہوت رانی کے لئے نہیں صرف مسجد نکالنے کے لئے نہیں وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَان اور نہ ہی کچھپی دوستی یاریاں بنانے کے لئے کھل ہم کھلا نکاح ہو ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اس کے ذمع میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو اس کے ذمع میں موضات کیا ہے جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے یہ تو قانون جو ہے قائب رہے گا اور یہ اس کا جواز جو ہے یہ اس کا جو کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مسئلہ کے نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلہ نہیں جا سکتا اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لئے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک زمانے میں جبکہ قہد پڑا ہوا تھا تو قطعید کی سزا جو ہے چوری پر ہاتھ کاتنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں کسی ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے باستن چونکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا نہ یہ کہ اس کی بیوی اس سے غلط راستے پر لے جائے گی دوسرے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی تو گویا کے ثابت تھا کہ یہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی عیسائی نہیں ہوگی یہودی نہیں ہوگی بلکہ وہ مسلمان ہوگی دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کے تابع ہو چکے تھے نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہے آج مسلمان مغلوم ہیں یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پڑھڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں ویسے بھی برد جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست نہیں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے مسلحتوں کے پیشے نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام آبال حبت ہو گئے اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا بدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہیں تو اس کے تمام آبال حبت ہو جائیں گے وہ ہوا فیل آخرت من الخاسرین اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں میں یہ ارجولکم اور ارجولکم دونوں قرآتیں ہمارے ہاں بھی ہیں مستعد قرآتوں میں ہیں اہل تشیعہ جو ہیں ویسے اس کو مستقل ارجولکم پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ مسح کے ساتھ ہے ممسحو برعوسکم و ارجولکم اسح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی لیکن یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجولکم ہے اور اس میں چونکہ الالکعبین کا آگیا اضافہ اگر صرف مسح ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا الالکعبان کے اضافہ سے وہ بالکل اس کے مصابی ہو گیا ہے الالمرافق جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کہنیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے تخنوں تک وَإِنكُنْتُمْ جُلُومًا فَتَّحْخَرُوا اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو پورے جسم کا غسل کرو وَإِنكُنْتُمْ مَرْدًا وَالَا سَفَرٍ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے عام طور پر قضاء حاجت کے لئے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے یا تم نے عورتوں سے بقاربت کی ہو فَلَمْ تَجَدُوا مَاعًا اور تم نَا پَاؤُوا پَانِي فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو ارادہ کرو پاک بٹی کا فَمْ سَعُوا بِوْجُوَهِكُمْ وَأَعْدِيكُمْ مِنْهُ تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو ملو مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَىٰ لَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے پانی نہیں ہے تم اٹھی سے وَلَاكِنْ يُرِيدُ لَيُطَحِرَكُمْ لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے وَلَيُطِمَّ نِعْمَتِهُ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو وَسْكُرُونَ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اب دیکھئے ایک میساق وہ تھا جو منی اسرائی سے لیا گیا اب یہ میساق اہل ایمان سے ہو رہا ہے یہ سورت شروع ہوئی ہے یَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا سَ اور یاد رکھنا اپنے اس میساق کو اپنی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ میساق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَعْنَا جب تم نے کہا سمعْنَا وَاتَعْنَا سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعْنَا وَاتَعْنَا گویا کہ وہ ایک میساق میں ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بند گیا ہے اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کا تقوی اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ عَلِيْنُ بِذَاتِ السُّدُورِ یقیناً اللہ تعالی جو سینوں کے اندر چیزیں پنہا ہیں ان سے بھی واقف ہے یَا أَيُّهَ الَّذِي نَعَمَنُوا قُلُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ اب وہ آیت نمبر 135 میں نے نوٹ کر آئی تھی سورہ دشا کی اور یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی ایک ہی مضمون وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے صرف یہ کہ اکسی ترتیب ہے وَعَتَ يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ یہاں ہے قُلُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ ایک حقیقت میں میں نے سورہ بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہیں اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ قسط کے لئے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن جاؤ قسط کے گواہ بن جاؤ تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں دوسرا مفہوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے اس کی فترت ہے اس کا تقاضی بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا کہ انصاف ہو آج پوری نوع انسانی انصاف کی تراش میں گھوم رہی ہے بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی جب غریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے انصاف ہونا چاہیے انسان انسان پر حاکن مر کر بیٹھ جائے یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپٹلزم کی لانت میں گرفتار ہو گئے سرماہداؤں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریت اور عامریت قائم ہو گئی اس سے نجات پانے کے لئے کومنزم کے پاس گئے وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹریشپ قائم ہو گئی ایک سے ایک رستز یک بنتا افتاد در بندے دگر ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے اب انسان کدھر جائے گا لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عادل اور انصاف انسان چاہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عادل کو قائم کرنے کے لئے انسان کھڑا ہو جائے اور ایک اس سے اوپر کی منزل ہے کہ اصل العادل اللہ کی ذات ہے اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام ہم اس کے وفادار ہیں ہمارے ذمہ ہے اس کے نظام کو قائم کرنا تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطرت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں تمہاری عبدیت کا تقاضہ ہے تمہارا اللہ کے ساتھ وفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں وسائل ہیں ان سب کو لے کر جو بھی آپ کے پاس قوت ہے اس سب کو جمع کر کے اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اللہ کے لئے چیمانی دارت اللہ کے لئے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا اور اس کا دین جو ہے العدل ہے انصاف ہے قسط ہے تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا اب دیکھئے وہاں کیا تھا انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت اب میں اپنے خلاف کیسے فتوہ دے دوں اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں اپنے لشتداروں کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی وَلَا وَلَا أَنفُسِكُمْ اَوِلْوَالِدَيْنِ وَلَا أَقْرَبِينَ حق بات ہے انصاف کی بات ہے خاتمہارے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کی خلاف جا رہی ہو تمہارے نشتداروں کے خلاف جا رہی ہو حق کہنا ہے دوسری چیز کیا ہوتی ہے کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے بات تو حق ہے اسی کی لگے یہ تو دشمن ہے میں اس کے حق میں کیسے فتوہ دوں اس سے یہاں روگ دیا گیا تو یہ وہ ریسپروکل نسبتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ایک ہی مضمور ہے اس کے اندر اکسی ترتیب اور ریسپروکل ترتیب وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ لَا تَعْدَلُوْ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ اے دلو عدل سے کام لو انصاف کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کوئی تم کر رہے ہو اللہ اسے باقبر ہے اب اس میں ظاہر بات ہے بار بار میں نہیں کہہ سکتا یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ باقبر ہے کیا مانی ہر ایک کا حساب تم سے لے گا ہر ایک کی جواب نہیں تمہیں کرنی پڑے گی تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے لہذا ہر وقت چوکس رہو چوکرنے رہو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنِ صَالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجْرٌ عَظِيمٌ ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لئے مغفرت بھی ہے اجرِ عظیم بھی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّمُوا بِعَيَاتِنَا اولَائِكَ اصحابُ الجحیم اور جو لوگ کے انکار کریں اور جھٹلا دیں ہماری آیات کو وہ ہیں جہنم والے آگ والے اہلِ ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے نام کو جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف یہ غضوہ احضاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوش ہوئی بہت سے لوگ ابھی پیچھو تاب کھا رہے ہتے کفار میں سے کہ آپ پھر دوبارہ جائیں لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیئے ان کے دلوں پر ایسا روبہ پڑ گیا تھا غضوہ احضاب کے بعد کہ پھر جرت ہو نہیں سکی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرما رہے ہیں جبکہ ایک قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف بڑھائیں تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے تم پر فوج کشی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے اور اس میں خاص اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے صلح حدیبیہ کے وقت میں بہت ہی پیچتاب کھا رہے تھے قریش اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا لیکن یہ کہ بالآخر یوں سمجھ یہ اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا فَقَفَّ عَلِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ اہلِ ایمان کو تو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِنِسَاقَ بَنِي اسرائیل اب یہ بنی اسرائیل کے تاریخ کی کچھ واقعات آ رہے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِنِسَاقَ بَنِي اسرائیل اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے مساق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے باندھ لیا ہے شریعت کے مساق میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا مساق بھی لیا تھا وَبَاسْنَا مِنْهُمْ اسْنَي عَشَرَ نَقِيبَ اور ان میں ہم نے اٹھا دیئے تھے مقرر کر دیئے تھے بارہ نقیب بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا یہی ہم نے اپنے اسرے کے نازم کے لیے نقیب قلص یہی سے اختیار کیا ہے حضور نے بھی بارہ نقیب مقرر کیے تھے انسار میں نو جو ہیں خدرج میں سے اور تین عوث میں سے وَقَالَ اللَّهُ اِنِّمَاكُمْ اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد میری تعاید نصرت تمہارے شامل حال رہے گی لَئِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةَ وَآَتَيْتُمُ اس زکاةَ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکاة ادا کرتے رہے وَآَمَنْ تُم بِرُسُلِي اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے آئیں گے پہ بہ پہ آئیں گے حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر تو چودہ سو برس تک تار ٹوٹا ہی نہیں پھر دراز وقفہ چھے سو برس کا ہوا پھر حضور تشریف لائے آمَنْ تُم بِرُسُلِي وَعَذَرْتُمُوْهُمْ اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے وَأَقْرَسْتُمُ اللَّهَ قَرْزِ حَسَنَا اور اگر تم اللہ کو قرضِ حَسَنَا دیتے رہو گے اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لئے لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو میں لازمًا دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِی مِنْ تَعْقِعِ الْأَنْحَارِ اور میں لازمًا داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ زَالِكُمْ تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَے فَقَدْبُلَّ سَوَا السَّبِيلِ تو وہ تو سیدھے راستے سے بہت بٹک کر رہ گیا فَبِمَا لَقْزِهِمْ نِسَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ پس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی یہ لعنت ناہم جو میں نے وہاں پر محضوف قرار دیا تھا یہاں پر وہ واضح آ گیا فَبِمَا لَقْزِهِمْ نِسَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ ہم نے ان کے اسی نساق کو توڑنے کے پاداش میں ان پر لعنت فرمائی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا سُمَّا قَصَدْ قُلُوبِكُمْ فَإِيَّكَ الْحِجَارَةِ وَوَشَدُ قَسْوَةِ يُحَنْ رِفُونَ الْكَلِمَانْ مَوَاضِعِهِ وہ کلام کو اس کی اصل مقام سے ہٹاتے ہیں وَنَسُوحَظَّمْ مِمَّا ذُكِّرُوبِهِ اور وہ جو کچھ کے ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر ہدایت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ وَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے مدینے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے چھے مہینے میں جو تین کام کیے کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے تین قبولیں اس سے معاہدے کر لیے جوائن ڈیفنس آف مدینہ کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ملجل کر دفاع کریں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ وَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گے ہر وقت ہوتی رہیں گے اِلَّا قَلِلَ مِّنْهُمْ سِوَائِ ان میں سے چند کے کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے فَاعْفُ عَنْهُمْ اَصْفَاح تو ابھی درگزر کر کیجئے اور درہا معاف کیجئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَمِنَ النَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَسَارَ آخِذْنَا مِسَاقَهُمْ اور اُن لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصاراں ہیں ہم نے اُن کا بھی مِسَاق لیا اَخَذْنَا مِسَاقَهُمْ فَنَسُوْحَوْمْ مِنْمَا ذُكْرُو تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اُس کا جو نصیت انہیں کی گئی تھی یا بھول گئے اُس نصیت سے فائدہ اٹھانا فَعَرَائِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَىٰ إِلَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ تو ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک طور ہے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے دو ہزار برس تک لگ بگ ایک سو برس نکال دیجئے تو انیس سو برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سوری چڑھایا یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتب جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھٹے ہیں اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں شدید دشمنی نہیں اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ایک صاحب نے لندن میں ہے بلڈ آن ڈی کروس سلیب پر خون وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے میں حیران لے گیا پڑھ کر ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان کے تمام چیزوں سے یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین کیتھولکس اور پروٹیسٹنس کے دلمیان اس کی ہرکی سی جلک ابھی آر لینڈ میں نظر آتی ہے کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سننی فساد کبھی نہیں ہوا اس معنی میں کہیں محطنم کے محقے پر ہو جاتا تھا ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں ورنہ فساد کنابت بہت کم آئی بہت کم لیکن خوریزی قتل اور غارت مری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَغْعَوَةَ وَالْبَغْضَىٰ الْعَوْمَ الْقِيَامَةَ ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت تک کے لئے وَصَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے یا اگر کتاب قَدْ جَاكُمْ رَسُولُونَا اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا اے کتاب والو قَدْ جَاكُمْ رَسُولُونَا آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر کرنا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے مثل کتاب کتاب میں سے وَيَا فُوَنْ كَسِيرُ ابھی بہت سے چیزوں سے تو درجلن بھی کر رہا ہے تمہارے سارے بھانڈے ری پھوڑے ہیں اس نے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُمْ وَكِتَابُمْ مُبِينَ آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے مراد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے وَا مَنَنِ قَاتَا نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور وہاں اس سے مراد مراد بنتا ہے اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بے صد کے لیے لیکن یہاں جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُمْ وَكِتَابُمْ مُبِينَ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو اور واو جو ہے یہ واوے تفسیری ہو آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مُبِين یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں احتمال یہ بھی ہے لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو اور اس سے مراد حضور کی روح ہے روح پر نور ہے اور اس احتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر ظالب تھی یہ صرف یوں سمجھئے استعارے کا انداز ہے اس میں کوئی حرض کی بات نہیں قرجاکم من اللہ نور وکتاب مُبین یہدی بھی اللہ من تبع رضوانہ سبل السلام اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنوائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویاں ہیں متلاشی ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ إِلَى النُور اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کے طرف بِعِذْنِ ہی اپنے حکم سے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى السَّلَابِ مُسْتَقِيمِ اور ان کی رہنمائی فرماتا حداد دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کے طرف قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيْحُ عَبْنِ مَرْيَمْ یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے دیکھئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں ایک ہے گوڈ انکارنیٹ عطار کا عقیدہ جو ہندووں میں بھی ہے رانچنگر جی خدا کے عطار کرسن جی بھارات خدا کے عطار یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے اسی طرح کا گوڈ انکارنیٹ کا کونسپٹ عیسائیوں میں بھی رہا ہے اور خاص طور پر جیکو بائیس جو ان کے اگفرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحِ ابن مریم ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْنَ تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اِنْ اَرَادًا يُحْلِكَ الْمَسِيحِ ابن مریم اگر وہ حلاق کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی مریم کو بھی وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَا اور جو بھی زمین میں ہیں ان سب کو حلاق کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا وَلِهِ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ ہی کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے ماں بین ہے وَمَا بَيْنَهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلَّ شَائِنْ قَدِيرُ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے آدم کو تخلیق فرمایا عیسیٰ کو تخلیق فرمایا یحییٰ کو تخلیق فرمایا اجاز کے اور موجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَ نَحْنُوا عَبْنَاؤُ لَائِ وَا عِبَّاهُ اور یہ یہودی اور نسرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں یعنی بیٹوں کے مانند لاد لے وَا عِبَّاهُ اس کے بڑے چہیتے ہیں پیارے ہیں قُلْ فَلِمَ يُعْزَبُكُمْ بِزُنُوبِكُمْ تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ کی اولاد ہو چہیتے ہو نبو کرنگرن کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا چھے لاکھ تمہارے قتل ہوئے تمہارا حیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا اے سیرینز کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا پھر تمہیں جو ہے رومیوں نے جو ہے کس طریقے سے تمہیں ایزائیں پہنچائیں اور تمہارا دوسرا جو حیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا ایسے ہی لادلے ہوتے ہیں اللہ کے یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے بیچارہ ہے آجز ہے قُلْ فَلِمَ يُعْزِبُكُمْ بِجُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرُمْ مِمْمَنْ خَلَقْ نَئِن تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں یَقْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وہ جس کی چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے وَيُعْزِبُ مَنْ يَشَاءُ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَغْ عَاسْمَانُ وَرْزَمِينَ کی کل پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہیں ان کی بھی وَإِلَيْهِ الْمَصْرِ اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے یَا عَلَى الْكِتَابِ قَدْ جَاكُمْ رَسُولُ لَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ الرَّسُولِ پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے لکتے کے ساتھ آئی ہے اہلِ کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم يُبَيِّنُ لَكُمْ جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے بیان کر رہا ہے عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولِ رِسَالَتِ کے ایک انقطع کے بعد حضرتِ عَيْسَى اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین چھے سو برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا یہ فترت ہے فترت ہے وقفہِ عارضی اور پھر حضور کی بیشت اور پھر فترتِ دائمی اب رسالت کا دروازہ ختم چھے سو برس کے لیے عارضی بند پھر حضور کی تشریف آوری اور اب تا قیامِ قیامت دروازہ بند يَعَلَى الْكِتَابِ قَدْ جَاكُمْ رَسُولِنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولِ تَقُولُ مَا جَانَا مِنْ بَشْرِدٍ مَبَادَةٍ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نظیر اور نہ کوئی خبردار کرنے والا فَقَدْ جَاكُمْ بَشْرٌ وَنَزِيرٌ تو سُنُلُو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور مشارت دینے والے رسولم مبشرین ومنظرین لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا سورہِ النساء کی وہ آئے تب آپ کی ذہن میں رہنی چاہیے بنیادی آئیت وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعِنْ قَدِيرٌ وَاللَّهُ ہر چیز پر قادر ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جبکہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے سہرائے سینہ میں رہے کوہِ طور پر بلائے گئے تورات دے دی گئی اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو مشرک اور کافر قومِ آباد تھیں فلسطینی فلسطینی کہلاتے تھے ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو انہیں وہاں سے نکالو اور یہ تمہارے لئے عرضِ مقدس اللہ کی طرف سے مععود ہے اس لئے کہ تمہارے ابراہیم تمہارے جدہِ امجد تھے وہ یہی تھے یہی حضرتِ عساق تھے یہی سے پھر حضرتِ یعقوب کے زمانے میں حضرتِ یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اس سے حاصل کرو لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کورا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لئے تیار نہیں اس پر حضرتِ نوسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر یوں سمجھئے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی وہ آپ دیکھئے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کی حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے شفقت بھی ہے جیسے اللہ کا معاملہ رعوف بھی ہے ودود بھی ہے لیکن عزیز انتقام بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہے یہ دونوں شانے ہیں رسول کا معاملہ بھی یہی ہے شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے دین کی غیرت اس میں ہے آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھئے اور یہ بات جرہا میں عز کر دوں تھوڑی سا نکتہ ہے سمجھنے کا کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا موجزوں کا پیاس لگی ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں ایک ضرب لگی چٹان پر بارہ چشمیں پھوٹ بھائے کوئی محلت تو کرنی نہیں پڑی بھوک لگی منو سلوان آزل ہو گیا دھوک لگی سائبان جو ہے وہ عبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے سمندر راستے میں آیا پھٹا اس نے راستہ دے دیا تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاد پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی موجزہ نظر نہیں آتا مسلمانوں جو کرنا ہے اپنی جان دے کر عیسار سے قربانی سے محنت سے مشکت سے بھوک جھیل کر فاکے برداشت کر کے پر یہ بہت اہم نکتا ہے سمری لیجئے یہ عادی ہو گئے تھے اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے ہے میری قوم کے لوگو اور طورات سے معلوم ہوتا ہے بک آف ایکسوڈس جو ہے چھے لاکھ کی نفری تھی جب یہ نکلے ہیں مصر سے اب ان میں بوڑھے بھی بچے بھی اور عورتیں بھی ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم ایک لاکھ تو ہوگے جو ایسے لوگ ہو جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نیچے جائیے برسبیل تنزل تو پچاس ہزار تو ہوگے لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجئے یا قوم اس کو نعمت اللہ علیکم کہ میری قوم کے لوگو اللہ کے اس انام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے اس جعلہ فیق و انبیاء جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھائے یعنی خود میں نبی ہوں میرے بھائی حارون نبی ہیں حضرت موسیٰ نبی تھے حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے وَجَعَلَكُمْ مُلُوْقَ اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے تو زائد ماتے اس وقت تک اگرچہ ان کی بادشاہت تو قائم نہیں ہوئی تھی ہو سکتا ہے یہ پیش انگوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے جیسے کہ حضرت دعوت اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں بڑا اختدار حاصل ہو گیا تھا بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ واقعہ طرح بادشاہوں کے بھی جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے تو شاید اس کے طرف اشارہ ہو وَآتَاكُمْ مَعْلَمْ يُوتِعَدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں وہ ساری چیزیں دیں جو پوری دنیا میں تمام جہانوالوں میں کسی کو نہیں دیں یا قوم دخلو الارض مقدس تلتی قتم اللہ لکم اے میری قوم کے لوگ اب داخل ہو جاؤ اس عرض مقدس میں اس فلسطین میں جو اللہ نے تمہاری لئے لکھ دی ہے اللہ کا فیصلہ ہے تمہیں ملے گی وَلَا تَرْتَدُّوَا لَا عَدْبَارِكُمْ اور اب اپنے پیٹھوں کے بل واپس نہ پھلنا فَتَنْ قَلِبُوا خَاسْرِينَ اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے قَالُوا یا موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمَنْ جَبْبَارِينَ انہوں نے کہا موسیٰ ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں اس میں تو بڑی جابر قوم ہیں بڑی طاقتلر قوم ہیں قدعور لوگ ہیں لئیم ہیں جسیم ہیں اِنَّ فِيهَا قَوْمَنْ جَبْبَارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں وَإِنَّا دَاخِلُونَ وہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ کہا دو اشخاص نے جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمَا اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا یہ دو شادر تھے جو قریبی صحابی یا حواری تھے حضرت موسیٰ کے یوشہ ابن نون تو وہ ہے جو پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے اور گمان غالب یہی ہے کہ وہ دمی بھی تھے اور دوسرے تھے قَالِبِ بِنْ يَفَنَّا تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگ کو سمجھانا چاہا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ النَّذِينَ يَخَافُونَ عَنَا مَاللَّهُ عَلَيْهِمَا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ ہمت کرو دروازے میں ایک دفعہ گھسو تو سہی فَإِذَا دَقَلْتُمُوا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہیں مل جائے گا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ پر تبکل کرو انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو کبھی بھی یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے اس مصرم میں بھی لیکن یہ گرامر کے اندر عربی محاورے میں ہرگز ہرگز ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے مَا دَا مُو فِيهَا جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ جَا تُبْ وَتُمْعَرَا رَبُ اور یہ میری طرف سے اضافہ کر لیجئے ساتھ اپنی لٹھیا بھی لے جاؤ یہ تمہارا آسا جو ہے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں یہ بھی ساتھ لے جاؤ فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اور جا کے خیتال کرو فَإِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں زمین جنبت نہ جنبت گم رہا محمد ہم تو یہاں ٹکے ہوئے ہیں ہم نہیں یہ لیں گے قَالَ رَبِّ اب دیکھئے بیزاری وہی حضرت موسیٰ سورہ قصص میں آپ واقعہ پڑھیں گے کہ ایک قبطی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو تو اس کی طرف سے پھر مضافت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور اس قبطی کی جان نکال دی فَوَقَدَهُ مُوسَا فَقَذَا عَلَيْ اس وقت اتنی محبت اپنی قوم سے اور اب کیا حال ہے قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي انہوں نے ارز کیا پروندگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی حارون کی جان کے فَفْرُقْ بَيْنَنَا باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دیں علیدہ کر دیں جدائی ڈال دیں ہمارے مابین وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور ان ناہنجار لوگوں کی درمیان میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا آج کی اسطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں میرا استفعہ قبول فرمالے کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان کی ناہنجاری جو جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے میرے ہاتھوں سے جو موجزے دیکھے ہیں میرے اور ان کے درمیان اب تفرقہ پیدا کر دیں اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی لیکن یہ کہ تذکرہ بھی نہیں کیا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً نَئِن ہم جو صدا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ عرض مقدس اگر یہ مجدلی نہ دکھاتے اب ہی ہم انہیں دے دیتے اب انہوں نے مجدلی دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی چالیس برس تک يَتِيهُونَ فِي الْأَرْبِ اسی سہرہ میں اسی سہرہ سینہ میں جی سینائی پیننسلہ یہ بھٹکتے پھریں گے فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب آپ افسوس نہ کریں اپنے دل کے اندر رنج نہ لیں اب جو کچھ ان پر بیٹے گی لیکن بہرحال آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے یا اگرہ یاد کر لیجئے کہ جو حضورت موسیٰ نے کہا انی لا عملکو اللہ نفسی وآخی حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نشاہ میں فَقَاتِلْ فِي سَبِلِ اللَّهِ لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكْ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ اے ذبی آپ اللہ کرام میں قتال کیجئے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے اور آپ اہل ایمان کی جتنی تحریز تحریز ترغیب تشویق جتنے ان کے ایمان کے جذبات کو اپیل کرنا ممکن ہے کیجئے بس وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَبْنِ آدَمَ بِالْحَق اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتلِ ناحق کے سلسلے میں ملک میں فساد بچانے کی سلسلے میں چوڑی ڈاکے کے سلسلے میں کیا ان کی اہمیت ہے کیا اس کے پھر صدای ہیں وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَبْنِ آدَمَ بِالْحَق اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ تسکر ربا قربانا جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی ایک حابیل قابیل ایک ان میں سے گھنریہ کا کام کرتے تھے بیڑے مکریہ چراتے تھے ایک کاشتکار تھے تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہیں وہ کچھ اپنے جانور لے کر آئے اللہ کے لئے نظر کے طور پر پیش کیا فَتُقُبِّلَ مِنَ آَحَدِ اِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخر تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قبول نہیں کی گئی یہ کیسے معلوم ہوا یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شولہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا گویا کہ اللہ نے قبول فرمالی اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے اس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا ان نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالی کا قائدہ ہے قانون ہے وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے لائن بسطہ علیہ یدہ کا لتقتلہ نہیں اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو ابھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کرو یعنی یہ اکترفہ قتل ہوگا آپ کا مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں اس انتہا تک پہنچی جائیں تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں جو ناحق مقتول ہے وہ اس کے تو گویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے تو میں نے تو گھٹے کا سودا نہیں ہے آخر میرے کوئی خطائیں ہیں میرے کوئی غلطیاں ہیں کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے اگر آپ نے آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا مبال آپ کے سر آ جائے گا تو میں نے تو کوئی نقصان باری بات نہیں اور یہ ہوگی سخترین سزا بری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی وزالک جلاؤ الظالمین اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر یعنی ان الفاظ میں بیٹوین دی لائنز کیوں سمجھئے کہ ہے اس کی اندر بھی وہ تو رہتا ہے نا شاک اور باطل کی ایک کشاکش اور نیکی اور بدی کا غلبہ قتل کروں یا نہ کروں آخر بھائی کی باطل بھی آئی ہیں وہ دل نشین ہے لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر فقط اللہ تو اس نے انہیں قتل کر دیا فاسبہ من الخاسرین ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں فباس اللہ غرابا یبھسو فی الارض یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئے کو بھیجا وہ زمین کو قرید رہا تھا اب اسے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اب علاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں تو اللہ تعالیٰ نے کوئے کو بھیجیا وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چون سے مارتا ہے اس میں سے کوئے دانے نکالتا ہے وہ دیکھا یبھسو فی الارض اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اس نے کہا ہائی میری شامت میرے اندر اس کوئے جیسی بھی اقل نہ تھی نہ ہوا بے اس کوئے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید ددامت پیدا ہو گئی کتبنا علا بنی اسرائیل یہ عجل دالک دونوں طرف لگتا ہے من عجل دالک کتبنا علا بنی اسرائیل اور ہم نے اسی ونہ پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی قتل ناحب ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بڑی شئے ہیں کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی کتبنا علا بنی اسرائیل اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قساس میں بغیر نفس ہاں کسی نے قتل کیا قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحب نہیں ہے یہ تو پھر قساس کا قتل ہے اور فساد فی الارد یا کوئی شہر زمین میں فساد بچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے یعنی کوئی قصور وار ہے مجرم ہے اس کو صداد دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فَقَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمْئِعَا تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا پوری نوع انسانی کو کیوں کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی احترام جان احترام مال یہ بنیاد ہے تمدن کی وَمَنْ اَحْيَاحَ اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فَقَنَّمَا آهِيَ النَّاسَ جَمْئِعَا تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا وَلَقَدْ جَاتُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے وعدہ نشانیاں اور تعلیمات لے کر سُمَّا اِنَّا قَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلَكَ فِي الْأَرْضِ الْمُسْرِفُونَ لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترادی کرتے پھر رہے اب یہ وہ آ رہی ہے بحاربے کی آیت ہے اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد بچا رہا ہے کوئی دہشتگردی کر رہا ہے خوریزی کر رہا ہے قتل و غارت کر رہا ہے رہزری کر رہا ہے ڈاکے ڈال رہا ہے گہنگ ریپ ہو رہے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہو اصل میں سزائیں بھی جو ہیں وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائد ہو ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گوائیاں دینے والے موجود ہو ایمان فروش موجود ہو ججوں کو خریدہ جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں تو پھر اس سے جو ڈتائی نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے شریعت بدنام ہوتی ہے تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسند کرتا ہے سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے وہ اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا یقیناً بدلا ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو یعنی اسلامی ریاست کو وَيَسْعَوْنَ فِي الْمَرْدِ فَسَادًا اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں اَنْ يُقَتَّلُوا کہ انہیں قتل کیا جائے بلکہ يُقْتَلُوا نہیں ہے يُقْتَلُوا ان کے ٹکڑے کیے جائے تقتیل يُقْتَلُوا تقتیلاً اَوْ يُسَلَّمُوا یا انہیں سوری چاہا جائے اَوْ تُقَتْعَا عَيْدِيهِمْ وَهَرْجُلِهُمْ مِنْ خِلَافِمْ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاتا جائے ایک ہاتھ کار دیا جائے ایک پاؤں کار دیا جائے اَوْ يُنْفَوْ بِنَ الْعَرْضِ یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے ذَلَكَ لَهُمْ خِجْدُوا فِي الدُّنِيَا یہ تو ہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں رسوائی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَضَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لئے مزید بہت بڑا عذاب ہے اِلَّلَّذِينَ تَعْبُوْ مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُ عَلَيْهِمْ سوائے اس کے جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے ابھی وہ ڈاکو پکڑی نہیں گئے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں اس میں ریائت کی انجائش ہے لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروادہ بند ہو گیا اِلَّلَّذِينَ تَعْبُوْ مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُ عَلَيْهِمْ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ فَادَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو ان کے ساتھ نربی کی جا سکتی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن تو اگر خون ازی کرو گے قتل و غارت کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ریائت نہیں کر سکتا محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تناش کرو اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے وسیلہ ذریعہ کسی تک پہنچنے کا ذریعہ سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا کسی کو ذریعہ بنا لیا عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے عربی میں وسیلہ کے معنی قرب ہے صرف بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے اردو میں کچھ اور ہے بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے زلیل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور اردو میں اس کے معنی ہے کمینے کے برادو بینو آسمان کا فرق آگیا جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں اے مسلمانو یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدل میں جبکہ تم بہت کمزور تھے اب اگر وہاں زلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے جذباتی ہونا ہے انپر ہونا نہیں پڑے لکھے جائل ہو سکتے جذباتی ہیں اکھنڈ ہیں اکھنڈ بیراج کے لوگ ہیں وہ غیر آدم تو جاہل نہیں کہتے لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو انپر اسی طریقے سے یہ نفذ وسیلہ ہے اس کا جو اصل مفہوم قرب اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو نمبر ایک وابتغو الہی وسیلہ نہیں آگے بھرو اس کا قرب تلاش کرو تقرب اس سے نزدیک سے نزدیک ہو جاؤ قریب سے قریب ہو جاؤ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا وَجَاهِدُوا فِي سَبْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس کی راہ میں جہاد کرو تا کہ تم فلا پاؤ اس سے بات بالکل کھل گئی تقوی اور تقرب من اللہ کے لئے جہاد تقوی شرط لازم ہے پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے روک جائیں اور واللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے بات آ جائیں اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں جہاد کیجئے اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا لَا وَا أَنَّ لَهُ مَا فِي لَذَ جَمِعًا وَمِسْلَهُ بَاہُ اِننَا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کے جو زمین میں ہے کل کی کل اور اتنی ہی اور بھی ہوتی کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی یہ بھی تعلیق بالمحال ہے نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کیا وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا اور ان کے لئے تو دردناک عذاب ہے وہ چاہیں گے کہ آگ سے کس طرح نکلے لیکن نکل نہیں پائیں گے اور ان کے لئے ہوگا قائم رہنے والا عذاب مسلسل دائم اور قائم اور چوری خواب مرد کرے خواب چوری کرنے والی عورت ہو ان دونوں کا ہاتھ کار دو ایک ایک ہاتھ ایدیہ اوما ان کے ایک ایک ہاتھ کار دو جزام میں ماں کشوا یہ بدلہ ہے ان کے کرتوٹ کا نکالم من اللہ اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے اب دیکھئے جہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہلِ قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی علام احمد پرویس صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کار دو چور کا اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو کہ فالتِ عامہ ہو کوئشن مجبوراً چوری نہ کرے اس لیے کہ اس کی فالت کے لیے اگر تو موجود ہے وہ ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی کو انڈر آئٹ کر رہی ہے تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ غلط ہے لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے ایسا نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرٹوٹوں کی سزا ہوگی قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ آفر نہیں ہو سکتا دو عفاظ فقطو اے دیا ہما ان کے ہاتھ کار دو جزام بما کسابا جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ آچھا جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو نقالاً نقال کہتے ہیں کہ عبرتناک سزا نقالاً من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت کے لئے اور یہ اسلام کے اندر جو تعذیرات ہیں اور حدود ہیں اور سزائیں ہیں ان کے لئے لفظ نقال بہت اہم ہے عبرتناک سزا اگرچہ شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا ہے شباہ ہو تو منظم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہیں کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے شک کا فائدہ وہ منظم یا منظم کو جائے گا لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے اب سزا وہ دو کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہو یہ جو ڈیٹرنس ہے اس طرح کی سزائیں جن سے برائی جو ہے اس کو استثال باکشنے سے کیا جا سکے یہی واحد ذریعہ ہے ورنہ دنیا میں امریکہ جیسی کلچر سوسائیٹی کے اندر بھی بہت شین اسکرائیم موجود ہے وہاں یہ گناہ اور لا جرم موجود ہے اس لیے کہ اس قسم کی سزائیں ہیں ہی نہیں لوگ جرم کرتے ہیں جیل میں رہے عیش کیا کچھ دیر کے بعد پھر آئے پھر جرم کیا پھر چلے گئے باہر جا کے کیا کریں گے وہاں تو سرکاری مہمان ہیں تو یہ سارا فلسفہ جو ہے نتیجہ جیسی کے جرم جو ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واصلہ اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو یقینا اللہ غفور الرحیم ہے لیکن جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا گناہ ہے اللہ کا جرم کی سزا دنیا میں ملے گی گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے اس کو اللہ معاف فرما دے گا اگر توبہ کی ہے اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی سزا بھی ملے گی کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی یعظم منی شاہ و یغفر منی شاہ وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس سے چاہے گا واللہ علا کل شعین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ پھر ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں بھی گڑھ مڑھ ہے معاملہ سورہ بقرہ کی طرح منافقین پر بھی انتباق ہوگا اس کا اور اہل کتاب کے بھی ان لوگ جو ان کے طرف کے منافق تھے جن کا بیلان اسلام کی طرف بھی تھا چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو یہ جو بیچ بیچ میں مذب زبینہ بین ازالک تھے یہ دونے طرف کے لوگ تھے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ غمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے بھال دور سے کہ جو کفر کے زمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں من اللذین قالو آمننا بیفواہیم ان لوگوں میں سے جو اپنے موں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ولم تو من قلوبہم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں ومن اللذین حادو اور اس طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں سماؤنا للقذبے یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو سماؤنا لقوم آخرین اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لئے یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے شیعاتین جو ہیں ان کے وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيَاتِينَ قَالُوا إِنَّا بَعَاكُمِ پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جا کے ریپورٹ کر سکیں آج محمد نے یہ کہا آج فلا معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو سماؤنا لقوم آخرین اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ان دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لئے انہیں ریپورٹ کرنے کے لئے ان کے سپائیس کی حصیت سے آ کر لم یا توق جو آپ کے پاس نہیں آتے یعنی ان کے جو گروہ بھنٹال ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو شیعاتین ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے یہ جو بین بین کے لوگ ہیں در حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شئے مل جائے تو لے لینا کوئی مقدمہ ہے وہ لارے ہیں حضور کے پاس پہلے سے طے کر رکھا ہے اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رات کر دیں گے اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست اسلامی ریاست پورے طور پر ایک ہمہ گیر ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی یہ پہلے قائم نہیں ہوئی ورنہ کسی ریاست میں دو جیوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتے ایک ریاست ایک عدالتی نظام یہ لوگ جب چاہتے تھے حضور کے پاس آ جاتے تھے جب چاہتے تھے کسی اور یہودیوں کی عدالت میں لے جاتے تھے تو پہلے نظام مہا چل رہے تھے ہمہ گیر ریاست محمد کی حصیت سے ایک اورگینک ہول کی حصیت سے یہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے تو تم لے لینا قبول کر لینا وَإِلَّمْ تُعْتَوْو فَحْزَرُو اور اگر یہ شہدہ تمہیں ملے نہ فیصلہ ملے یہ دگری نہ تمہیں حق مجاری کی جائے تو پھر بچ جانا کترا جانا وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اور جس کو اللہ تعالی ہی نے فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوئی بدد گاد نہ پاؤ گے کوئی شہ نہیں ملے گی اُلَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ وَيُطَحِرَ قُلُوبَهُ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں لَمْ يُرِدِ اللَّهُ وَيُطَحِرَ قُلُوبَهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِيُن ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بہت بہا عذاب ہیں سماؤونَ لِلْقَذِبُ یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو اَتْقَالُونَ لِسْسُحْتِ خوب کھانے والے ہیں پیٹ بر بر کر حرام کے فَإِن جَاؤوكَ پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لے اور فیصلہ کریں اَوْ عَرِضَنْهُمْ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لینے سے انکار کرنے جو کیونکہ نیتیں ان کی نیت نہیں ہیں وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے تیک یہ بیڑھ ہوئے پہلے سے کہ اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قبول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے تو ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ دا کے پروپیگنڈا کریں گے دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر یہ کیسے نبی ہیں رسول ہیں یہ مقدمہ کا فیصلہ کرنے کوئی تیار نہیں تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اتمنان دلائے جارہا کہ آپ پروانہ کریں اس اندیشے کی اگر وہ آئیں آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر تو چاہیں تو آپ فیصلہ کریں اور چاہیں اعراض کریں اگر آپ ان سے اعراض کریں گے ان کا مقدمہ فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے وہ آپ کو کوئی ضرور نہیں پہنچا سکیں گے ان کے مخالفات پروپیگنڈے سے قطن کوئی آپ کو حراسہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ فیصلہ کریں فحکم بینہم بالقسط تو بہرحال آپ کو فیصلہ کرنا ہے عدل اور قسط کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان اللہ یحب المقسطین یقینا اللہ تعالی جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے و کیفہ یحب کے مونہ کا اور اے نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں یہود کی طرف اشارہ ہے وَإِنَّا حُمُدْ تَوْرَات ان کے پر تَوْرَات موجود ہے نیت ہو تو اسی کے فیصلے کو لے کر چلیں فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے سُمَّا يَتَوَلَّوْ لَمِنْ بَعْدِ دَالِك پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے روبردانی کرتے ہیں وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُومِنِينَ اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں ایمان سے خالی ہیں ایمان سے تہی دست ہیں ان کا اصل روح یہ ہے بارت اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ